حدیث صحیح مسلم کی حدیث مبر آٹھ سو تین عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خرج رسول اللہ علیہ وسلم وَنَحْنُ فِي الصُفَةَ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے ہم صفہ میں تھے فَقَالَ اَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَغْدُوَ كُلَّ يَوْمٍ إِلَىٰ بُتْحَانَ اَوْ إِلَىٰ الْعَقِيكُ فَيَأْتِيَ مِنْهُ بِنَا قَتَيْنِ كَوْمَا وَيْنِ فِي قَيْرِ اسْمٍ وَلَا قَتْئِ رَحْمِ کہا کہ تمہیں سے کون پسند کرے گا کہ وہ روزانہ بُتحان یا عقیق بازار کا نام ہے یہاں پہ جائے اور وہاں سے دو اونٹنی بڑی بڑی موٹی تاجی اونٹنی لے کر آ جائے بگر چوری کیے ہوئے بگر کوئی گناہ کیے ہوئے یا بگر چھینے ہوئے یعنی حلال کمائی سے اور بڑی بڑی دو اونٹنی حاصل کر لے او زمانے کی بہت بڑی دولت مانی جاتی تھی یہ حاصل کر لے تو تمہیں سے کون یہ پسند کرے گا فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهُ نُحِبُّ دَالِكَ کہا اللہ کے نبی ہم اس کو پسند کرتے ہیں کہ ہمیں یہ دولت مل جائے قَالَ أَفَلَا يَغْدُ کہا کہ پھر تمہیں سے کوئی ایسا کیوں نہیں کرتا کہ وہ مسجد جائے فَيَعْلَمْ وہ سیکھے یا پڑھے قرآن مجید کی دو آیتیں خَيْرٌ لَهُ مِن نَاقَتَيْن اگر دو آیتیں پڑھ لیتا ہے سیکھ لیتا ہے تو دو آیتیں اس کے لئے بہتر ہے اس جیسی دو اونٹنی سے جس کا ذکر بھی ہوا وَسَلَاسٌ خَيْرٌ لَهُ مِن سَلَاس اور تین آیتیں اگر وہ سیکھتا ہے تو ایجیسی تین اوٹنیوں سے بھی بہتر ہے وَأَرْبَعُن خَيْرٌ لَهُ مِن آرْبَعِن اور اگر چار آیتیں سیکھتا ہے تو چار اوٹنیوں سے بہتر ہے وَمِن آدَادِهِنَّ مِنَ الْعِبِل اور اسی طرح سے شمار کرتے جائیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی موسیقی